پانچ لائن کے معزز دوستو اسلام علیکم جنگ کے لیے تیار ہے یہ سن کر مودی سرکار کے اوثان خطا ہو گئے امریکی ماہرین نے بھی بھارتی حکومت کو بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے کیا آنے والے دنوں میں بڑے مارکے کا آغاز ہو سکتا ہے تازہ جڑب میں کتنا جانی و مالی نقصان ہوا آج کی اس ویڈیو میں انہی موضوعات پر بات کی جائے گی تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی چانیل معزز ناظرینِ گرامی چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی میں ایک بار پھر سے بڑی تبدیلی رنما ہو گئی بھارت جو امریکہ کی ایمہ پر چین کو اشتیال دلانی کی کوشش میں ہے اس کے لیے سنگین مسائل پیدا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں عالمی ماہرین بھی موڈی اور اس کے ہواریوں کو متنبع کر رہے ہیں کہ چین کسی وقت بھی بھارت پر دعاوی بول سکتا ہے لہٰذا افہام و تفہیم سے کام لیا جائے لیکن نرندر موڈی اور اس کے شر پسند وزراء کو یقیناً یہ بات سمجھ نہیں آسکتی لداخ کے محاص پر بھارتی فوج کی نقل و حرکت اور اشتیال انگیز کاروائیوں نے چین کو جوابی کاروائی پر مجبور کر دیا چین اور بھارت کے فوجیوں کے مابین لداخ میں تازہ جھڑپوں کی اطلاعات ہیں جس کے بعد سے چینی فضائیہ کے تیارے لائن اف ایکچول کنٹرول یعنی لے سی کے آس پاس فضاء میں گشت کر رہے ہیں اور حالات کشیدہ بتائی جا رہے ہیں بھارت کا دعویٰ ہے کہ مشرقی لداخ میں پیونگانگ جھیل کے جنوبی علاقے میں چینی فوج نے صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جسے بھارتی فوج نے ناکام بنا دیا نئی دلی حکومت کی طرف سے جاری بیان میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ 29 اور 30 اگست کی درمیانی شب کا ہے جس میں بھارتی اور چینی افواج کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی دوستو بھارتی حکام نے روایتی جھوٹ بولتے ہوئے ایک بار پھر چین پر الزامات آئیت کرنا شروع کر دیئے ہیں بھارتی فوج کے بیان کے مطابق چین کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے مقصد سے فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت کے دوران جن امور پر اتفاق ہوا تھا چینی فوج نے اس کی مخالفت کی اور پی ایل اے نے موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کی اشتیال انگیز حرکت کی ہے بھارتی فوج کو اس کا علم ہو گیا اور اس نے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے اتنامات کیے اور چینی کوشیوں کو ناکام بنا دیا تاہم اندر کی حقیقت کچھ اور ہی ہے چینی عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے بلاوجہ چینی فوجیوں کو اشتیال دلایا گیا جب فائرنگ حد سے بڑی تو چینی فوج نے بھی جوابی کاروائی کی اور بھارتی فوج کی بندوقوں کو خاموش کروا دیا گیا غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق تاسا جڑپ میں بھارت کے قریباً پچاس فوجی جہنم واصل ہوئے جبکہ چینی فوج کے پانچ فوجی جان سے گئے لگداخ کی معروف چین پیونگ یانگ کی شمالی علاقے میں بھارت اور چین کے درمیان حالات پہلے سے کشیدہ تھے اور گزشتہ مئی سے دونوں کے درمیان اسے حل کرنے کے لیے کئی دور کی بات چیت ہوئی تاہم جھیل کے جنوب میں اس طرح کی جھڑپیں پہلی بار ہوئیں اور دفاعی ماہرین کے مطابق دونوں کے درمیان ایک نیا محاذ کھڑا ہو گیا ہے ان تازہ جھڑپوں سے متعلق بھارتی فوج نے کوئی تفصیلات نہیں بتائیں تاہم خطے میں تائینات فوجی ذرائع کے مطابق دونوں جانب کے فوجیوں کے درمیان زبردست ہاتھا پائی ہوئی اور ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلیں کی کوشش کی گئی یہ سلسلہ 29 اگست کی درمیانی شب شروع ہوا اور صبح تک جاری رہا ناظرین گرامی لداخ میں اس وقت بھارت اور چین کے کئی ہزار فوجی لائن آف ایکچول کنٹرول کے دونوں جانب تائینات ہیں اور گزشتہ چار ماہ سے حالات کشیدہ ہیں تاہم اس واقعے کے بعد خطے میں فوجی نکلو حرکت میں زبردست اضافہ ہوا ہے بھارتی خبر اصان اداروں کے مطابق چین نے لے سی کے پاس اپنی ائر بیس ہیوٹن پر جے ٹوینٹی جنگی تیارے تائینات کر دیے ہیں جو لداخ میں سرحد سے بلکل متصل علاقوں میں مسلسل پرواز کر رہے ہیں ایک اور اہم انکشاف یہ بھی ہے کہ چین نے اپنے جدید ترین جنگی ہیلیکاپٹروں کے لیے بھارتی سرحد کے قریب متنازع علاقے میں ہیلی پیرز بنانا شروع کر دیے ہیں جس کا مقصد جنگ کی صورت میں بھارت کو مو توڑ جواب دینا ہے چین اپاچی ہیلیکاپٹروں کی طرز کے انتہائی جدید جنگی ہیلیکاپٹرز رکھتا ہے جو پل بھر میں دشمن کا قرور خاک میں ملا سکتے ہیں اور بھارتی سرحد کے قریب ترین رہ کر یہ ہیلیکاپٹرز بڑی کاروائی کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارتی عوام میں شدید خوف و حراس پایا جا رہا ہے تاہم مودی سرکار اور بھارتی فوج کی عالی قیادت اس تنازع کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھا رہی ہے ایک خبر یہ بھی ہے کہ بھارتی آرمی چیف جنرل منوز نے سرحد پر تائنات بھارتی فوجی افسران کو مزید چوکس رہنے اور چین کے خلاف بڑی کاروائی کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اس عمل سے خطے کا عمل مزید غراب ہونے کا خدشہ ہے زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو پیونگانگ جھیل میں جس نویت کا تنازع ہے اس میں اس نویت کی جھڑپیں کوئی معمولی بات نہیں لداخ میں جس بڑے پیمانے پر فریقین میں اختلافات ہیں اور جس طرح مسلسل کشیدگی کا ماحول ہے اس میں اس طرح کی چیزیں اس وقت تک ہوتی رہیں گی جب تک معاملہ حل نہیں ہو جاتا چونکہ سرحد پر فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں بید از قیاس نہیں ہے معزز دوستو بھارت کا موقف ہے کہ لے سی پر رواں برس اپریل تک جو پوزیشن بھارت کی تھی اس کو بحال کیا جائے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی فوجوں کو پہلے کی پوزیشن پر واپس چلے جانا چاہیے لیکن چین یہ بات ماننے کو تیار نہیں بلکہ مسلسل بھارتی علاقوں پر قابض ہونے کے لیے چین بڑی کاروائیاں کر رہا ہے بھارتی حکام کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ لداخ کی معروف چین پیونگان ہے جس میں پہلے بھارت فنگر ایٹ تک گشت کرتا تھا تاہم اب اسے فنگر فور تک ہی رسائی حاصل ہے دوسرا ڈیپ سانگ کا علاقہ ہے جہاں دفاعی ماہرین کے مطابق چین پہلے کی مقابلے میں تقریباً بائیس کلومیٹر تک اندر آ گیا ہے اس کی تصدیق بھارتی فوج نے خود کی ہے بھارتی فوجی ذرائع کے مطابق ڈیپ سانگ میں باٹل نیک نامی وہ مقام جہاں بھارتی فضائیہ کی ایک بیس ہوا کرتی تھی وہ تمام علاقہ چین کے قبضے میں ہے اور بھارت اپنی اہم ترین فضائی بیس سے بھی ہاتھ دھو چکا ہے دوسری چانب ایک بھارتی معروف اخبار نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ مرکزی حکومت کو ملنے والی انٹیلیجنس معلومات کے مطابق لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ لداخ کا تقریباً ایک ہزار مربع کلومیٹرز کا علاقہ اس وقت چین کے زیرے کنٹرول ہے اخبار کے مطابق چین اپریل سے لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ فوج جمع کر کے اپنی موجودگی کو مستحکم کر رہا ہے دی ہندو نامی بھارتی اخبار کہتا ہے کہ اسے ایک بھارتی فوجی افسر نے اطلاع دی ہے کہ ڈیپ سانگ کے میدانی علاقے سے چوشل تک چینی فوجی منظم انداز میں قابض ہو چکی ہے اور ڈیپ سانگ کے میدانی علاقے میں پیٹرولنگ پوائنٹ دس سے تیرہ تک لائن آف ایکچول کنٹرول کا بھارتی حصہ ناؤ سو مربع کلومیٹرز کے لگ بگ چین کے زیرے تسلط ہے ان میں وادیے گلوان میں بیس مربع کلومیٹر اور ہارٹ سپرنگز میں بارہ مربع کلومیٹر کا علاقہ مکمل طور پر چینی قبضے میں ہے جین سے متصل فنگر فور سے ایڈ تک کا درمیانی فاصلہ آٹھ کلومیٹرز ہے اس علاقے میں میئے تک چینی اور بھارتی فوج دونوں پیٹرولنگ کیا کرتے تھے لیکن اب چائنہ نے تمام علاقہ بھارتی افواج سے چین لیا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی حکومت بھوکلاہٹ کا شکار ہے معزز خواتینوں حضرات ماہرین کہہ رہے ہیں کہ چین بھی جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ چین جنگی میدان میں بھارت سے برطری پر ہے اگر چین اور بھارت کے ماہ بین جنگ ہوتی ہے تو بھارت کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یہی وہ خوف ہے جس نے بھارتی فوج کو قابل صدا علاقے واپس نہ لینے پر مجبور کر رکھا ہے اور چین لداخ میں بڑی دیدہ دلیری سے مزید بھارتی علاقوں پر قبضے کر رہا ہے مگر مودی کچھ کہنے سننے اور عملی قدم اٹھانے سے کاثر ہے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر گوشنوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ نگے بار